اس وقت ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کے چیئرمن انجم بشیر صاحب موجود ہیں انجم بشیر صاحب پروگرام ریپورٹر میں شرکت کا شکریہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان کو کیا نو سو ملین کا کیش فلو گیپ اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کا تو بہتر جواب جی یوٹلیٹی سٹورز بتا سکیں گے چونکہ مجھے تو ان کی فینینشل انفلو کا یا آؤٹ فلو کے بارے میں کیا یوٹلیٹی سٹورز کو جو چینی کے لیے سبسیڈی دی جاتی ہے وہ ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کے ذریعے نہیں دی جاتی؟ نہیں چی نہیں ایٹ اس ادر وائز اراؤنڈ آپ نے جو بات کی یوٹلیٹی سٹورز کو جو سبسیڈی چینی کی قیمت میں جو فرق ہے دیکھیں ہمیں چینی مثال کے طور پر اگر لینڈڈ کاؤس چھپن روپے تھی تو ہم انہیں دے رہے تھے جو پنتالیس روپے میں بیچ رہے تھے انیشلی جو کہ آپ پچپن روپے میں بک رہی ہے اس قیمت کا جو فرق ہے وہ سبسیڈی کی شکل میں یوٹلیٹی سٹورز کو ریلیز کرتا ہے منسٹری آف فائننس اور پھر یوٹلیٹی سٹورز ہمیں وہ پیسہ دیتی ہے اچھا چیئرمن صاحب یہ بتائیں گے کہ ٹریڈنگ کواپریشن آف پاکستان نے تین تیس ارب روپے حکومت پاکستان سے مانگیا اور اس میں سے کہا گیا کہ پچیس ارب صرف چینی کے لیے یوٹلیٹی سٹورز کو آپپریشن آف پاکستان کو دینے پڑیں گے کیا یہ بات درست ہے ایسا نہیں ہے جی اون دا کانٹریری اکیس بلین روپے اس سال کے بجٹ میں دیے گئے ہیں منسٹری آف کامرس کو جو کہ یوٹلیٹی سٹور کارپریشن کے لیے ہیں سبسیڈی کی مد میں یوٹلیٹی سٹور کارپریشن کو صرف تین بلین چینی کے لیے دیے گئے ہیں جو آج کل انڈر پراسس ہے تو وہ چونتیس بلین جو ہمیں دونوں ایل سیز کھولنے کے لیے ضرورت تھی اس میں سے وہ پیسہ اکیس بلین کی تو ریلیز کر ہو چکی ہے تین بلین بھی یوٹلیٹی سٹور والا ایک دو روز میں ہو جائے گا ایک ایل سی آلریڈی کھل چکی ہے تین لاکھ بیس ہزار ٹن کے لیے اور دوسری ایل سی انشاءاللہ اگلے دو چار روز میں کھل جائے گی اچھا امجد بشیر صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ سداان اور یونان جو کہ ایک کوئلے کی کمپنیا چینیز جن کو اپنے کانٹریک دیئے تھے پانچسو اٹھاون دولر پر میٹرک ٹن چارسو اٹھاون دولر پر میٹرک ٹن کے اور اب جو پرائز چل رہی ہے تقریبا ساتھ سو نووے ڈالر پر میٹرک ٹن اس پرائز پر اگر پہلے والے کانٹریک سہی طرح دیئے جاتے ہیں ملک کو اچھے تقریبا 6 ارب روپے یعنی 73.25 ملین ڈالر کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا دیکھئے it is very unfortunate کمرشل ٹریڈنگ میں ایک تو نمبر ون گرمنٹ جو بھی بائنگ کرتی ہے وہ ایک نامک بائنگ نہیں بلکہ ایس پر رولز بائنگ ہوتی ہے ہم تمام پیپرہ رولز کو فالو کرتے وے ان پارٹیز کو دیو دیلیجنز کے ساتھ پیپرہ رولز کو سائٹ پر رکھ دیا گیا تھا نہیں جی دیکھئے ایسا نہیں تھا بلکل ڈیو ڈیلیجنز کے ساتھ ان دونوں پارٹیز کو پہلے پری کوالیفائی کیا گیا تھا اس کے بعد جب وہ لویس بیڈر تھے تو ان کو وہ کانٹریکٹ دینا پڑا اب وہ اتفاق سے قیمتوں کا اس وقت جو ٹرینڈ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے کچھ ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہیلسی تھوڑی لیٹ کھلی کوئی تین ویک ایک لیٹ کھلی اور ایک کوئی پانچ میٹ لیٹ کھلی تھی پیسوں کی وجہ سے ایسا ریزلٹ وہ چکے کیمتیں بڑھنا شروع ہو چکی میتیں تو یہ پارٹیز ریلکٹنٹ ہو گئیں اب جس وقت تو ان کی کٹ آف ڈیٹ آ رہی تھی شپنٹس کی اس وقت قیمت چل رہی تھی کوئی سات سو ڈالر کے لگ پگ اور ایسا ریزلٹ انہوں نے نہیں دیا اور ان کے کانٹریکٹ کینسل کر دیئے گئے ان کی جو بینگ گرانٹی تھی پرپورمنس گرانٹی کی شکل میں بینگ گرانٹی کتنی تھی ان کی یونان والوں کی تھی جی نو لاکھ چہتر ہزار ڈالر نائن ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس تاؤزن ڈالر اور دوسری جو تھی وہ فائیو ہنڈرڈ ان نائنٹی فائیو تاؤزن ڈالر آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہرگر دیکھئے یہ تو یہ چھے عرب روپے کا جو تخمینہ لگایا جا رہے ہیں نقصان کا چیرمن صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے جو سیکری لاؤ ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ چیرمن ٹی سی پی ویڈاوٹ اینی اتھاریٹی ویٹسوئیور ہز ریٹن لیٹر ٹو اس چوزن کمپنیز اور یہ وہ پورا الزام آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ کمپنیز آپ نے خود چوز کی ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں آپ شہر دو چیزوں کوئی کٹھا کر رہے ہیں جو سیکری لاؤ نے لکھا تھا وہ خط لکھا گیا تھا جب ڈائریکٹ بائنگ کے سلسلے میں بات چیز چل رہی تھی 24 جلائے کا یہ خط ہے چیرمن صاحب جو ایک منسٹریل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ای سی سی میں اس نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ بائنگ کے لیے بات کی جائے تو جن پارٹیز کی آفر آئی دی تھی مجھے انہوں نے یہ کہا تھا بجرانی صاحب نے کہ یہ خط لکے بجرانی صاحب نے خود بیان دیا اس پہ کہ ان کے کہنے پر یہ خط لکھا گیا تھا کوئی اس میں ایسی وہ چیز نہیں کی گئی جس پہ کوئی اطراز کے قابل ہو جی سی چیرمن صاحب آپ کے خود جی ایم ایمپورٹ پانچ مئی کو آپ کو جو لیٹر لکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی کم از کم تین سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کمپنیز کو یونان کول کا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور چودہ مئی کو آپ نے اپنے لیٹر میں خود ان کو کہا کہ جی ان کو پرمیشن دی جائے اور اس کو پرویشنلی اپروف کیا جائے ضرور جس میں یہ تذکرہ ہوا تھا اس کے بعد ان کے تجربے کو کراس ویریفکیشن دیکھ اصولا یہ ہوتا ہے جب پری کوالیفکیشن کے لیے ہم نے کھولا تھا تمام پارٹیز کے لیے تو انہوں نے اپلائی کیا اس وقت ان کے کاغذوں میں یہ کمی تھی ان کو کہا گیا کہ یہ کاغذ پیش کریں جب وہ کاغذ پیش کیے گئے تو ان کاغذات کی ویریفکیشن کروائی گئی پاکستان امبیسی بیجنگ اور چائنہ ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل جو ہے کیونکہ یہ جو یونان کمپنی ہے یہ چائنیز گورنمنٹ کی کمپنی ہے یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے انہوں نے جب ویریفائی کیا کہ ان کا تجربہ ہے تو ان کو پری کوالیفائی کیا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان امبیسی بیجنگ میں بھی کچھ لوگ اس کمپنی کے ساتھ ملے ہوئے تھے جنہوں نے ایک ایسی کمپنی کا کانٹریکٹ دینے کے لیے آپ کو لیٹر لکھا اور ریکمینڈیشن دی جو کہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی پاکستان امبیسٹر صاحب نے اس کمپنی کو انٹرڈیوز کروایا تھا نیشلی جب ان کو کہا گیا کہ یہ ہماری پری کوالیفکیشن ریکوائیرمنٹ سے وہ میٹ کریں انہوں نے پری کوالیفکیشن ریکوائیرمنٹ کے مطابق کازات جمع کرائے اور جب ان کے ان کے تجربے پر جو ہمیں شبہ تھا وہ جب ہم نے کنفرم کروایا تو چائنیز ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل جو کہ ان کا اگین وانس اگین ان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جیسے ہمارا تی ڈیف ہے ٹریڈ ڈولیمنٹ آثورٹی آف پاکستان اور پاکستان امبیسٹی نے ان کے تجربے کو کنفرم کیا تھا تو اس ڈیلیجنس کے بعد ان کو ریجسٹر کیا گیا تھا جی ایس پری کوالیفائن اور اس کے بعد جب نیکس ٹینڈر جو تھا اس ٹینڈر میں ان کو وہ لویس تھے اور اس وقت ہمیں اور ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم ان کو پیفرا رولز کے ذات ٹینڈر ایوارڈ نہ کرتے چیرمن صاحب آپ نے شاید برازیل میں بھی پاکستان کی امبیسٹی کو لیٹرز لکھے لیکن ان کینسلیشن سے ملک کو تقریباً چھ ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے چیرمن صاحب اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہے کہ یہ قیمت ہے آپ اس طرح اس حساب سے بھی دیکھئے کہ جب پہلا ٹینڈر دیا گیا تھا تو وہ سات سو سی ڈالر پہ تھا اس کے بعد پانچ سو میں بھی خریدا گیا ہے چیرمن صاحب چار سو اٹھاسی کی آپ نے خود یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ لویس وہ بتا رہے ہیں پانچ سو اٹھانوے میکسیمم ہے اور اب سات سو نوے پہ آ رہی ہے اگر صحیح ڈسیئنز لیے جاتے تو ملک کو یہ چھ ارب کا ٹیکہ تو نہ لگتا چیرمن صاحب بات ہو رہی ہے ڈسیئن میکنگ کی جو برازیل آپ نے لیٹر لکھا اس کے بعد ہمارے پاس جو لیٹر آئے ہیں جس جہاز کا کہا جانا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں وہ تو وینیزویلا کے پورٹ پہ چلا گیا اور اس پہ تو پاکستان کے لیے پاکستان آپ ایکچولی دو چیزوں کو اکٹھا ہے کامن کر رہے ہیں وہ جو جہاز زولے والا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے دوسرا سادان سادات والوں کا سادان نہیں سادات ٹریڈنگ کمپنی کا تھا ان کا جو تھا انہوں نے ہمیں جب اتنا دی کہ یہ جہاز آ رہا ہے وہاں پر ہوئی بھی تھی سیریس پورٹ کنجیشن ان دنوں میں ان دنوں میں اس کی وجہ سے اس کا منیفیسٹ جو تھا جہاز کا نہیں پتا چل رہا تھا اور میں ایک قانون کے لحے چلتے ہوئے اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا جب میرے پاس انڈیپینڈنٹ کروس میری بیک ایجن نہ ہو جاتی ہم نے اپنے پری شپمنٹ انسیکشن کمپنی اور شپنگ ایجنٹ کو کہا جس دن انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ وہ جہاز نہیں آ رہا ہم نے ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا چیئرمن صاحب اب اس پہ لیٹرز جسیئنس کیا ہے ای سی سی نے یہ سارا کوئی صحیح قرار دے دیا ہے چیئرمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین اس طرح سے ملک میں ڈسی آتے ہیں اور چھ ارب روپے صرف ایک غلط ڈسیئن کی وجہ سے ملک کو نقصان اٹھانا پڑا ہے جو چینی ہم چار سو اٹھاسی یا پانچ سو اور میکسیمم تقریباً چھ سو ڈالر پر میٹرک ٹن پر امپورٹ کر سکتے تھے اب وہ تقریباً سات سو نوے ڈالر پر میٹرک ٹن پر امپورٹ کی گئی جس کی وجہ سے ملک کو چھ ارب کا نقصان اٹھانا پڑا اور اس ڈسیئن میکنگ جیسے چیرمن صاحب نے آپ کو خود بتایا اس پہ ایکشن کوئی نہیں ہوا اور اس کو بھی شاید ریگلرائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایک وقفے کے بعد اسی موضوع ڈسیئن میکنگ پر فردہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد